دوستو سواگت آپ سبھی کا موسم اپ ڈیٹ بیہار یوٹیوب جنل پر شمپون بیہار کا موسم پوری طرح سے بدل گیا ہے دوستو کئی علاقہ پر کافی گھنے بادل چھائی ہوئے ہیں اور اگلے سو بیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کی گتوی دیاں بیہار کے کچھ علاقہ پر بڑھے گی اس کے بارے میں آپ کو تاجہ اپ ڈیٹ بتائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دکشنی بیہار کے شتروں پر بادل بن چکے ہیں وہیں دکشنی پشیمی اور اتری بیہار میں بھی بادلوں کی آواز جاوی ہیں اگلے سو بیس گھنٹوں کے دوران کافی گھنے بادل رازدانی پٹنا سمیت کئی شہروں میں دیکھنے کو ملیں گے اور کئی جگہوں پر بارش کی حلچل بڑھ سکتی ہے دراصل کسان بھائیوں جو ڈبلو ڈی بنے ہوا ہیں کافی سکریے ڈبلو ڈی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر بارش کی حلچل بیہار اتر پردیس سمیت اتر پشیم بھارت کے کئی راجیوں پر دکھائی دے رہی ہیں اور یہاں پر آگلے 48 سے بہتر گھنٹوں کے دوران بھی بیہار کے شتروں پر موسم خراب ہو سکتا ہے اور بارش کی گتویدیاں کئی علاقوں پر دیکھے جائے گی اس کے بارے میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں جانکاری دیں گے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بھی بھار کے اتر پشیم شتروں پر کافی گھنے بادل چھا سکتے ہیں جس میں پشیمی سمپانڈ پوری سمپانڈ سیتا مڈی سیور مجھ پر پور درپنگا مدوبنی ساتھ میں رازدانی پٹنا پٹنا سے لگا کر جو آس پاس کے شتریں یہاں پر جو رنگاباد گیا جلین آباد ارول بوجھپور بکشر نوادہ نالندہ شیکپرا تک کے جو بیلٹائیں دکشنی پوروی دکشنی پشیمی جو بھاگیں اور کافی گھنے بادلوں کے ساتھ کئی علاقوں پر موسم خراب رہے گا آس دوستوں بیہار کے کچھ علاقوں پر کافی گھنا کوہرہ بھی چھا سکتا ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں کے دوران پھر سے سردی کی گتوی دیو میں بڑھتری ہوگی کیونکہ وڈی آگے نکل جائے گا تو یہاں پر سردی کافی زیادہ بڑھے گی ساتھی دوستوں 9-10 فروری کے آس پاس پھر سے وڈی کا پرباؤ بیہار ساتھ میں کچھ اتر پشیمی جو اتر پردیش کے علاقے یہاں پر شروع جائے گا اور اس ٹائم کئی علاقوں پر تیج ورشہ بیہار کے شتروں پر بھی ہو سکتی ہیں لگ بگ 9-10 سے لگا کر 12-13 فروری کے آس پاس کئی علاقوں پر کھنڈ ورشہ کی گتوی دیاں بیہار کے اتر پشیمی اور اتر پوری بھاگوں کے آس پاس رہے گی ادھیک جانکاری آپ کو لگتار موسم اپ ڈیٹ بیہار یوٹیوب چینل پر دی جائے گی تو آپ چینل کو شسکرائب جرور کریں ساتھی اب آنے والے دنوں میں کافی زیادہ موسم خراب ہوگا اور بارش کی گتوی دیاں بھی بیہار کے شتروں پر آگامی دنوں میں بڑھے گی کسان بھائیوں کی پریسانی بڑھنے والی ہیں کیونکہ ابھی پکی پکائی فصلیں کئی جگہوں پر نشٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ بارش کی گتوی دیاں آگامی دینوں میں کافی زیادہ ہوگی اس کی جانکاری آپ کو لگتار دی جائے گی فلال اس ویڈیو میں تنا ہی جائے ہند جائے بھارت تنیوان